سکن کے پاڈکٹس اور گرمیوں میں اور ہوتے ہیں اسی طرح سے جو بال ہیں اس میں بالوں کے لیے اور سر کی جلد کے لیے بھی گرمیوں کے موسم میں اور سردیوں کے موسم میں مختلف چیزیں ہم یوز کرتے ہیں یا ان کو چینج کرنا چاہیے اس کے علاوہ آجاتا ہے کہ میں نے دیکھا لوگوں کو کہ بہت زیادہ ٹاول جھٹک جھٹک کے اور زور زور سے بالوں کو رگڑتے ہیں ٹاول سے اور اس کو ڈرائی کرتے ہیں یہ آپ نے نہیں کرنا بہت جنٹلی آپ اپنے والوں کو جو ہے وہ ڈرائی کیا کریں ٹاول سے اس کے علاوہ آجاتا ہے کہ بہت ساری ایسی نائٹ ٹریٹمنٹس آتی ہیں یعنی کہ نائٹ میں لگانے والے لیو آن سرمز یا لیو آن ماسک ساتے ہیں جن کو آپ رات کو لگا کے سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے آپ شیمپو کر لیں گے تو آپ کے بال جہے وہ بہت سوفٹ اور بلکل فریز فری ہوں گے اور ہیلڈی شائنی ہوں گے ٹھیک ہے اچھا یہ تو چیز تھیں کچھ باتیں جو ٹیکنیکل تھیں اب ہم آ جاتے ہیں کہ گھر میں آپ کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں کچھ گھر میں یوز کرنے والے ٹپس جو ہیں وہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں سب سے پہلے آ جاتا ہے ایگ اینڈ میو ماسک میونیز جو ہے وہ گھر کے اندر ہمارے پاس ایلیبل ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک پورا انڈا لے لیا اور اس کے علاوہ ایک چمچ جو ہے وہ آپ نے میونیز کا لے لیا اس کو جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے پھینٹ لیں مکس کر لیں اس کی پیسٹ بن جائے گی اس پیسٹ کو آپ نے اپنی جڑوں میں اور اس کے بعد بالوں میں لگانا ہے اور گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد آپ پہلے پانی سے واش کریں گے اس کے بعد آپ شیمپو کریں گے ٹ اس کو آپ نے میونیز لینا ہے اس کے علاوہ اس میں انڈے لینا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ آلیو آئیل لینا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے تینوں چیزیں لے لیں انڈے آلیو آئیل اور میونیز ان کو جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے مکس کر کے پیسٹ پنا لیں پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے اپنی جڑوں میں اور بالوں کی لینکھ دونوں میں لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹاول کو جو ہے گیلا کر لیں تولیے کو گیلا کر لیں اور گیلا کرنے کے بعد آپ اس کو ہلکا سا مائکرو ویف میں گرم کر لیں اتنا گر اس کو سر پر باندھیں تو وہ ہلکا سا گرم محسوس ہو لیکن برداشت کے کاپل ہو اس کو آپ باندھ لیں گے اور پھر گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اپنے پہلے پانی سے باش کرنا ہے بالوں کو اور اس کے بعد اتنا شیمپو کرنا ہے اس کے علاوہ وہ لوگوں کا سر جن کے سر پر پسینہ آنے سے یا گھنمیوں کے موسم میں خارج شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ خوشکی اور سکری ہوتی ہے دانے بن رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تیل آتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے سنثیٹک وائٹ وینگر جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے جیسے آپ آئل لگاتے ہیں جڑوں میں اسی طرح سے آپ نے سنثیٹک وائٹ وینگر جو ہے وہ اپنی جڑوں میں لگانا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا سر شیمپو سے دھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال جو ہے کہ آپ کا سر جو ہے جو وہ خارش رہتی اس کے پر دانے بنتے ہیں اور کچھ کی سکری ہوتی ہے وہ بہتر ہو جائے گا موسیقی